میں بہت عدب اور احترام کے ساتھ دعوت درہا ہوں اس مسجد مسجد نورالعلوم کے خطیب ہیں آپ اور بہت زمانے سے ہیں میں ابھی آج میری پہلی ملاقات مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے ابھی اس وقت اسکول بھی جانا شروع نہیں کیا تھا کہ جب حضرت یہاں پر تشریف لائے تھے اور الحمدللہ کنزلی ایمان کی مکمل تفسیر آپ بیان فرما چکے ہوئے ہیں جو ریکارڈ بھی ہے اللہ رب العزت آپ کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے بریلی شریف میں بھی آپ استاد رہے حضرت مولانا صفی احمد رضوی صاحب سے منتمع سور تشریف لائیں اور اپنے افکار و فیالات کا اظہار فرمائیں نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه العظیم والفرقان الحمید وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم صدق اللہ العظیم موزز محترم مکرم علماء ناتخان قررہ حفاظ اور سامین کرام جیسا کہ سابری صاحب نے بیان فرمایا ایک زمانے سے آپ میرا بیان سنتے آ رہے ہیں اور ایسے بھی گھر کی ملگی دل برابر آپ تو مشہور جانتے ہی ہیں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جناب فراد یونو صاحب جنہوں نے یہ مجلس مناقض کر کے سرفراز ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دس پندرہ منٹ بول دو تو چلیے میں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نے کچھ عرض کر دوں سب سے پہلے تحسین رضا خان بریلوی کے چند اشارہ آپ کی خدمت بیش کر رہا ہوں وہ آئے اس طرح سے ہم گنہگاروں کے جھرمٹ میں وہ آئے اس طرح سے ہم گنہگاروں کے جھرمٹ میں مسیحہ جس طرح ہوتا ہے بیماروں کے جھرمٹ میں ہم سب مریض ہیں ہم سب علیل ہیں ہم سب دکھ درد میں گریفتار ہیں جسمانی دکھ بھی ہے روحانی دکھ بھی ہے غفلت کا بھی دکھ ہے لاپرواہی بھی ہے بےعملی بھی ہے بدعملی بھی ہے یہ سارے امراض ہمیں چکڑے ہوئے ہیں تو تحسین رضا خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اس طرح سے ہم گنہگاروں کے جھرمٹ میں مسیحہ جس طرح آتا ہے بیماروں کے جھرمٹ میں اللہ ہو اکبر کیا بہتیر شیر کہی ہے تحسین رضا خان سا ہم لے انہی کا دوسرا شیر سنیئے انہی کا اکس رخ جلوہ فگن ہے ورنہ اے تحسین انہی کا اکس رخ جلوہ فگن ہے ورنہ اے تحسین چمک ایسی کہاں سے آگئی تاروں کے جھرمٹ میں شیر دیکھیں اور ایک شیر اور سنیئے انہی کا اکس رخ جلوہ فگن ہے ورنہ اے تحسین چمک ایسی کہاں سے آگئی تاروں کے جھرمٹ میں اور ایک شیر اور سنیئے حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے کیا پیاری بات کہی ہے حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے گھیرا ہے آج بھی اسلام خوخاروں کے جھرمٹ میں اس وقت ایک یزید تھا اب سیکروں یزید ہیں اور اسلام آج بھی گھیرا ہوا ہے اسلام ان خوخاروں کے جھرمٹ میں کوئی حسین آج بھی ہو جو انقلاب برپا کر دے میرے بزرگ اور دوستو بس دو تین باتیں اور سنیئے قرآن کی آیت مطلوعہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرقین نے کہا کہ اللہ کو اگر قرآن اتارنا تھا تو طائف اور مکہ کے کسی بڑے انسان کے اوپر یہ قرآن اتارا ہوتا قرآن اتارنے کے لیے ایک ایسے شخص کا اللہ نے انتخاب کیا ہے جس کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ فیملی ہے زیادہ مضبوط نہ اس کے پاس دولت ہے یہ یتیم ہے عبداللہ کے اس یتیم کو اللہ نے چوز کر لیا ہے نبوت کے لیے اور ان کے دل پر قرآن اتارنے کے لیے اگر اللہ کو ہدایت دینا ہی مقصود تھا تو طائح میں قرآن بن مسعود سقفی تھا اور مدینے میں مکہ میں ولید بن مغیرہ تھا جو یہ بڑے رئیس اور بڑے انچے قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس قرآن اترا ہوتا ان کے پاس تو یہ جو بات کہتے ہیں لوگ مان لیتے ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا خدا کی رحمت کو یہ لوگ باتتے ہیں یا میں باتتا ہوں خدا کی رحمت کو یہ لوگ باتتے ہیں تمہاری نظر میں بڑا وہ ہے جس کے دروازے پہ ہاتھی جھونتا ہو تمہاری نظر میں بڑا انسان وہ ہے جس کو دس آدمی روچ دنڈمک کرتے ہوں تمہاری نظر میں بڑا انسان وہ ہے جس کے پاس دولت کی فرامانی ہو تمہاری نظر میں بڑا انسان وہ ہے جس کے پاس کافی خادم اور غلام ہو تمہاری نظر میں سب سے بڑا وہ انسان ہے جس کے پاس سیکڑوں اونٹ اور گھوڑے ہو لیکن میری نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جس کا دل اس بات کو برداشت کر لے کہ قرآن کو سبھال لے اس قرآن کی تعریف اللہ نے کی ہے اگر میں اس قرآن کو کسی پتھر کے اوپر کسی پہاڑ کے دل پر اتارتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت برداشت نہ کرتا لیکن یہ دل رسول ہے جس نے اس عظمت عظیم قرآن کے بار کو محسوس کر لیا کو برداشت کر لیا یعنی رسول کا دل وہ دل ہے جو خدا کا عرش ہے اگر نادان تمہیں سمجھ ہے تو سمجھ لو کہ رسول کے دل کو اللہ نے اپنا عرش بنایا ہے دیکھنے میں محمد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب محمد سب کو سکھا رہا ہے میرے بزرگو اور دوستو قرآن کی بینہ معیشتہ فی الحیات دنیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسباب زید دنیا کی زندگی میں بانٹ دی ہے کسی کو عالم بنایا ہے کسی کو حافظ بنایا ہے کسی کو قاری بنایا ہے کسی کو مفتی بنایا ہے کسی کو قارون بنایا ہے کسی کو نمرود بنایا ہے کسی کو بادشاہ بنایا ہے کسی کے پاس دولت کی ریل پیل ہے کسی کے پاس کوئی بہت معمولی سمان ہے اپنی علم کامل و محیط کی روشنی میں میں نے جس کو دیا ہے اپنی رحمت دی ہے اور یہ بات تم مانتے ہو مسئلہ نے ایک بہت بڑا رئیس ہے جس کے پاس کافی جائداد ہے گھوڑے ہیں ہاتھی ہیں اور ہزاروں آدمی اس کے دروازے پر کام کرتے ہیں اور اپنی روزی حاصل کرتے ہیں ملدوری حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک مالدار کو میں دولت دیتا ہوں تو وہاں پر سیکڑو نور سارے عالم یہ پھیلا رہے ہیں بانٹتے یہ ہیں دیتا وہ ہے تو جب یہ حقیقت مانتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ ہم نے اپنے علم کامل و محیط میں ایک ایسے انسان کو چوز کیا ہے ایک ایسے انسان کو میں نے منتخب کیا ہے اور اس کو منصب نبوت پہ فائز کیا ہے کہ جو جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ قیامت تک یہ وہ رسول سرافہ مقبول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو توحید اور عبارت توحید اور عبادت سے تعبیر کی اور فرمایا کہ کہہ دو کہ میری پوری زندگی صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں میرے وزور گوھر دوستو الحمدللہ کہ خوش حقیدہ مسلمان دنیا بھر میں رسول کی تعریف کرتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں ملاد کرتے ہیں اور میں اس نتیجت پہنچا ہوں کہ ملاد کی جتنی مخالفت ہو رہی ہے ملاد کی محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کوئی گھٹانا چاہے تو گھٹائے لیکن میں ان کو بڑھانے کے لیے ہوں میں ان کو بڑھاتا ہوں گھٹاتے جاؤ کتنا گھٹاتے ہو میں دیکھو کتنا بڑھاتا ہوں تو ان کا مرتبہ گھٹے گا نہیں جو جو لوگ تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر وہیں خار پھرتے ہیں تو ایک بات سن لی لیکن ایک بات اور ہے حقیقت ملاد ہم محفل ملاد کی محفل منال ہیں اور صبح کی نماز نہ پڑھ ہیں تو رسول راضی نہیں ہوں گے نوٹ کیجئے گا بات اچھی ہے کڑوی لگے گی لیکن بات حق ہے ملاد تو منائیں گے خوش عقیدہ ہیں ہم الحمد اللہ عقیدہ بہت مضبوط ہے ہمارا قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اخبار روز پڑھتے ہیں آپ کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتے رمضان شریف میں قرآن کھول کے دیکھتے ہیں آپ روز اخبار پڑھتے ہیں تو روز کم سے کم دو روکو قرآن بھی پڑھئے اگر آپ روز روٹی کھاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دل کو روحانی گزہ بھی دیجئے کیونکہ قرآن کہاں اتھرا ہے دل پر کس کے دل رسول پر جبریل امین اس قرآن حقیم کو لے کر آئے ہیں اور رسول کے دل پر اتھارا ہے اس لئے قرآن کو حقیقت میں وہی سمجھتا ہے جو صاحب دل ہوتا ہے کیونکہ قرآن دل پہ اتھرا ہے تو دل کی بھی گزہ ہوتی ہے روح کی بھی گزہ ہے سل لجئے آپ کے دل کو سکون صرف اللہ کی یاد سے مل سکتا ہے اس لئے خوب ملاد منائیے ناتیں پڑھئے درود پڑھئے لیکن اس رسول کو دیکھئے کہ اخیر وقت میں آپ کے پیر مبارک زمین پہ اڑ نہیں سکتے تھے لیکن دو صحابی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر پیر کو گھسیٹ دے ہوئے محجد میں حضی ہوئے اس لئے خالی نات پڑھ کر ملاد منا کر اور شریعت سے آزاد ہو کر آپ سوچیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے تو سن لیجئے ہمارے پیارے رسول راضی نہیں ہوگے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عقیدہ محبت مجھ سے کرو لیکن محبت کا تقاضہ ہے محبوب کی اطاعت معصیت پہ معصیت کر رہے ہو اور بڑے بڑے ولیوں کا درجہ حاصل کرنے کے خواب و خیال میں ہو اور یہ حقیقت تو بھول گیا ہے کہ آدم علی سلام کو اللہ نے ایک لگ جش کی بنا پر جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا حدیث قدسی جس کی روایت محیدین ابن عربی نے کی ہے اس میں یہ ہے جیسے میں جمعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو خود دوست اللہ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے آدم کو ایک معمولی سی لگزش پر جنت سے نکال دیا تو میں اب تڑپ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ معصیت الحبیب الالحبیب شدید اما علمت کہ تم یہ نہیں جانتے کہ محبوب کی غلطی محبوب کی نظر میں بڑی سخت ہوتی ہے تو چونکہ آدم کو میں نے اپنا محبوب بنایا تھا اور اسے لگزش ہو گئی یہ مجھے برداشت نہیں ہوا میں نے زمین پہ اتار دیا تو اس لیے میں آخری بات یہ ارز کر دوں کہ اللہ ہمیں توحید بھی عطا کرے محبت رسول بھی عطا کرے اولیاء اللہ اہل بیعت اور صحابہ کی محبت بھی عطا کرے اور ساتھی ساتھ ہم سب کو جذبہ اطاعت بھی عطا کرے واقر دوانا ان الحمد اللہ رب اللہ